موسیقی 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 اور اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پر جوائن کرنا جاتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.naysobha.org اس ویب سائٹ پر جائیے اور آپ کو ہمارے شو کا نام گیم آن ہے لکھا ہوا مل جائے گا آپ اس کے بعد آگے بڑھئے گا پلے بٹن پر کلک کیجئے گا اور آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور دیگر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے محلے داروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کو سن سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور کچھ تحارف ان کا میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کرکٹ کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا سمجھ لیجئے کہ کرکٹ ان کی گھٹی میں ہی شامل تھی اور یہ کرکٹ کو فالو کرتے تھے ریڈیو پر ٹیلیویشن پر جب کومیٹیٹر کوئی ریکارڈ بتاتا تھا تو وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا تھا ایک دن ان کو نازانے کیا سوزی کہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر میں ایک سو پاکستانی پلیئرز کے نام ریکارڈ کیے پاکستانی کرکٹرز کے نام ریکارڈ کیے اس دن انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی جو یاداشت ہے وہ بہت غیر معمولی ہے یعنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بلکل بھی عام نہیں ہیں بلکہ بہت خاص ہیں اس کے بعد انہوں نے اخبارات میں کرکٹ کے حوالے سے کھیلوں کے حوالے سے چپنے والی جو خبریں ہیں ان کا مطالعہ بھی شروع کیا یا ان کا سننا بھی شروع کیا اور ان کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کرنا شروع کیا جو معلومات کا ذکیرہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا انہوں نے ان معلومات کو ریڈیو پر لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا ایک کالر کی شکل میں اور میں اس چیز کا چشنبیت گواہ ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب ان کی کال آئے گی اور یہ ہمیں اچھوٹے اور منفرد ریکارڈز بتائیں گے اور دن بھدن ان کی مقبولیت بھڑتی چلی گئی دوزار سولہ میں ایشیا کپ میں ریڈیو پاکستان نے ان کی اس مقبولیت کو جانچا اور انہیں اپنے چینل پر ایف ایم وان او ون پر چانس دیا وہاں یہ بطور سٹارٹسٹیشن بطور اینلیسٹ موجود رہے پوری ہی ٹرانسمیشن میں اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کرنا دیکھا یعنی جو کہ ایک گیسٹ کی حیثیت سے گئے تھے وہ وہاں پر بطور آرزے سپورٹس شو کرنے لگے اور اس کے بعد میوزیکل شو بھی کرنے لگے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز سے بھی کنیکٹ ہو گئے اور اس کے بعد فیلڈ پر جا کر بھی میچز کور کرنے لگے اور اس کے بعد ٹی وی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گئے اور ٹیلی ویژن پر بھی نمودار ہونے لگے یہ پہلے بلائنڈ سٹیٹسٹیشن ہیں پہلے بلائنڈ ٹرکٹ کومیٹیٹر بھی ہیں یعنی جو لوگ سوچتے تھے کہ یہ دیکھ نہیں باتے ہیں یہ اب ان کو میدان سے براہراز کھیل کا احوال بتاتے ہیں سور سنگیت سے بھی بڑا اچھا ان کا رشتہ ہے بہت زبردست سور بھی بھی کھیرتے ہیں آپ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ اس قدر باسلاحیت اس قدر ہونے ہاتھ شخصیت آخر کون ہے تو ارسلان اناؤنس کیجئے کہ کون ہے آج ہمارے ساتھ عمر بھائی موجود ہے اور کوئی نہیں پاکستان کے پہلے بلائنڈ کرکٹ سوہیل خان السلام علیکم سوہیل بھائی جی والیکم السلام پہلے تو آپ دونوں کا اور نئی صبح ویب ریڈیو کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے اس پروگرام میں آؤ اور اس تعریف کے بعد ایک ہی جملہ رہ گیا بڑے اچھے آدمی تھے اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سوہیل بھائی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت لیا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں ہیں وگرنہ آپ تو پروگرام میں جاتے ہیں اور یہ پروگرام تو ہرکس آپ کے شاہر نہیں نہیں ایسی جو بات نہیں ہر پروگرام جو ہے وہ اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے پروگرام بڑا چوٹا نہیں ہوتا پروگراموبيف پروگرام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا پروگرام کو کرنے والے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں آپ یہ کیانا چاہدئے ہیں نہیں ایسا بکتو ہے مجھ بھی نہیں پروگرام بڑا شکریہ سویل بھائی کی طرف پہلا سوال داگ دیتا ہوں میں پہلا سوال یہ ہے کہ سویل بھائی جیسا کہ ابھی عمر بھائی نے انٹروں میں بھی بتایا تو میں اچھا رہا ہوں کہ لسنرس کو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے تولہ بہت بتائیں کہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ بھائی میں جو ہے وہ ریکارڈ وغیرہ جمع کروں اور اپنی میموری کو آدماؤں بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی زندگی لائف سٹارٹ کی بچپن میں تو ہمارے پاس آتا چیزیں تھی نہیں یہ ریڈیو پاکستان کے ایف ایم اس وقت نئے نئے آئے تھے ایف ایم نہیں بھی تھے پر ٹی وی تھا سے پاکستان ٹیلیویجن تو اس پر بہت کم کم چیزیں آتی تھی گانے ڈرامے خبریں کرکٹ فوکی یہ سب بہت سیلیکٹڈ چیزیں ہمارے پاس تھا کرکٹ تو ہر آتی ہر وقت تھی پاکستان کے کوئی سیریز ایسی نہیں تھی جو نہیں آتی تھی تو آپ کو وہی دیکھنا ہے تو وہی کرنا ہے تو کرکٹ کا شوق اس وقت میں ہونا سٹارٹ ہو گیا ہوجے تو شروع سے انٹرسٹ تھا پھر سب دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے تھے اس کے بعد آہستہ حصہ خبروں کا میں خاص طور پر میں کرکٹ کی اور سپورٹس کی خبروں کا انتظار کیا کرتا تھا کہ کب آئیں گی اور میں کلوں پر دیکھوں گا خبریں تو پھر اس کے بعد اسی طرح سے ریکارڈز کا تو بہت بات کی بات ہے میرا کبھی کوئی ایم نہیں تھا بس چیزیں ممیموری پر ہوتی رہی مجھے شروع میں بہت زیادہ میرا کریز جو مزک کی طرز بہت زیادہ تھا اور میں شروع میں سنگر بننے کی خوش رکھتا تھا وہ انفرچنیٹلی وہ اس خوش کو بھی میں نے سمحاو چلایا اپنے ساتھ لیکن وہ پھر میں نے اپنے دھیان ڈائیوٹ کر دیا کرکٹ کی طرف کیونکہ پھر مجھے ریکارڈز اور یہ جب چیزیں انٹرس ہونے لگا سنچریز کا سکتیز کا جب بیٹر بیٹنگ کرنے آتا تھا تو زمانے میں نیرے نیرے سلسلہ شروع ہوتا کہ کوئی خراری آتا تو اس کا پروفائل سکرین پر آتا ہے تو اب ہی ہے لیکن پہلے یہ چیز اس سن رہتی تو جو بھی پریئر آتا تھا میں اس کا پروفائل سنتا تھا جو بھی میرے ساتھ دیکھ رہے بھی پروفائل بتاؤ کیا ریکارڈ بتاؤ مجھے سے پہلے خراریوں کے ہائیسٹ سکور ہیاد کرنے کا بہت دیکھ رہے بہت دیکھ رہا ہے اور میں ایک دفعہ نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے درمین کھلے جانے والے بہت پورانے میں کسی نے مجھے پوچھا ہے سکور کیا ہے تو میں نے اس کو سکور بتایا اور انہوں نے کہا رنڈریٹ کیا ہے تو میں نے کھلاڑی کی ایوریج بتا دی تین تیز اشاری او نو چاہتے ہیں سوہیل بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے شاید کھان افریدی چھکے لگاتے تھے تو ہر کسی کو چھکے لگانے کا شوق ہو گیا بھلے وہ محلے میں کھیلتا تھا یا پھر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا تھا یا جس طرح سے ابھی ارشد ندیم نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے بعد جیب لن تھو جو ہے یہ مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے تو آپ کے رول موڈل کون تھے رول موڈل ایسا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سٹیٹس کے حوالے سے جب میں نے چیزوں کو اسٹنا سٹارٹ کیا تو زمانے میں اتنی چیزیں نہیں تھیں اسٹیٹسٹیشن پروپرلی اس طرح سے نہیں تھے اگر تھے بھی تو وہ اسٹنا ساتھا لائن لائٹ میں نہیں تھے کوئی بھی ایسا اچھ رول موڈل والا سلسلہ میرے ساتھ نہیں رہا بعد میں بہت سارے لوگ ملے ایسے جو پرانے بھی تھے لیکن اگر یہ فیلڈ میں نے کسی کو رول موڈل بنا کر جوائن نہیں کی تھی یہ بس آپ کیا رہے کہ یہ وقت کے ساتھ سکتا ہوتا جانے گی جی یعنی کہ حادثاتن آپ جو ہے وہ سٹیٹسٹیشن بن گئے بننے جلے تھے سنگھر آپ کو اتنے سٹیٹس معلوم ہیں ہر پلیئر کے مطالق آپ جانتے ہیں تو جو پاکستان کے پہلے بلائنڈ سٹیٹسٹیشن ہے سوہیل خان ان کے مطالق کچھ سٹیٹس بتائیے کس حوالے سے بتانا چاہیں گے ہم وہ بتائیں گے جو بتانے لائک ہیں اپنے بارے میں کیا ہی بتائیں بس ہم جو اپنے تعریف میں ذکر کیا وہی ہے سب کچھ اور میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والوں میں سے رہا ہوں میں نے کبھی کوئی سٹاٹ کٹ گھرا ہاں میں آپ کو کچھ چیزیں ضرور بتاتا ہوں کہ میں ضرور ہے اس میں میسج بھی دیتا ہوں اس کے لوگ کو یا اپنی زندگی کے ایک پیروز شیئر کرتا ہوں جب میں کولر تھا اور ریڈیو پر سے کال کیا کرتا ہوں تو ریڈیو باروں کو یہ بات پتہ چل گئی سمحاؤ کہ میں ویڈیوی انکار ہوں تو میں نے یہ بات کونے اور بتانے سے انکار کرتا تھا میں نے کہا کہ نہیں کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ پڑھنوں تھا اپنی ناللیج کی حوال سے لوگوں کے نظروں میں جگہ پناہوں پھر کہیں جا کے یہ بات پتہ چلے کافی سالوں تک جب میں کال بھی کرتا تھا اور تو یہ بات نظہر نے کی پتہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ میرے سے پھر ایک دن جب ایک وقت آیا پھر ہمارے سینئر ساتھی منری اڑھت پائی جنہوں نے میری لائف میں بہت ساروں پر کیا ہے تو انہوں نے پھر ایک دن جثبات ہی ہوئے اور انہوں نے پھر دنے والوں کے یہ بات بتائی جس کے لئے شوٹنگ تھا لیکن کیونکہ میرا یہ مقصد کامیاب اسی ہو گئے کہ پھر لوگوں کے لئے وہ میری جو ویڈیو پیٹ ہونا ہے وہ سیکنڈری ہو گیا تھا اور میرے ٹیلنٹ کی بات ہمیشہ سے پہلے کی جاتی تھی تو یہ ضرور تھا کہ میں شروع شروع میں اس طریقے سے لے کے چلا اور اس کے بعد کبھی بھی ضاہر نہیں کرتا لوگوں کو بتا ہوں دو دو در ریڈیو والوں کو کہ ریڈیو آنا چاہنا سائن ہو لکھتے بڑ یہ والی بات نہیں بتاتی تھی اور مجھے پہر ہے اس وقت ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے ویڈیوالی انٹویئیڈ ہونے کو فائدہ نہیں اٹھایا لوگ نورمالی بہت معذرت کے ساتھ آپ کے سنے والے بھی سن رہے ہوں گے لیکن میں پہلے کہ اگر ویڈیوالی انٹویئیڈ آپ ہیں بھی تو کوشش کریں کہ آپ کی یہ کمی آپ کی بہت بات میں ہے آپ نے ٹیلنٹ اور سکلز کی بجا کے پیرے ہو بہت زبردست پیغام سوہیل بھائی نئے ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کیا ہے بلکل ایسا ہی ہے یعنی کہیں پہ یہ تاثر نہیں آنا ایسا ہی ہے بہت سے لوگ ملتے ہیں آج کل کے دور میں جو ویڈیوالی انٹویئیڈ ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا کا ایک ریٹیشن کاٹ بنا دو میں جب ان سے پوش کروں کیوں بنا دے تو کہتے ہیں اس لیے بنا دو کہ ہم ویڈیوالی انٹویئیڈ ہیں اس لیے بنا دو اور اسے کو فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ سرگی سے ان نہیں اپائیں گے انبالو نہیں اپائیں گے پھر وہ ہی ترس کھانے والی بھائی جی تو یعنی سویل بھائی نے اپنی پہچان پہلے بنا دائی اور اس کے بعد سویل بھائی نے جو ہے وہ اپنی اس چیز کو تمام سامین کی سامنے سننے والوں کی سامنے بلکہ سویل بھائی نے بھی نہیں منیر بھائی نے اس چیز کو ریویل کیا تو سویل بھائی آپ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رکے کبھی بھی آپ نے صرف اسپورٹس کو اپنی جو ہے وہ پہچان نہیں بنایا سچنگنگ اور ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ کا شو بھی آپ جو ہے وہ ہوسٹ کر چکے ہیں ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ نے کوکنگ کا شو سوئل بھائی ہوسٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ کوکنگ کا شو ہوسٹ کرنے کا خیال کیسے آئے کیا سکو جی آپ کے دماغ میں جو آپ نے بولا کہ میں کوکنگ کا شو ہوسٹ کروں دراصل مجھے چیلنجز سے ایکسپٹ کرنے کا ہمیشہ سے بڑا شعور ہوتا ہے مجھے ہمیشہ بڑا آتا ہے میرا شو ہوسٹ تھا کوکنگ کا شو تھا وہ دراصل ایسا تھا کہ ہماری میڈم ربی آترا میں ان کو بہت ریڈیٹ دیتا ہوں وہ میری منٹور ہیں اوے ریڈیو کے حوال سے بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹی میں جب ریڈیو کی ہسٹی ڈکھ جائے گی تو انتر نام دکھا جائے گا تو انہوں نے ان کو بتا تھا کہ میں چیلنجز دکھتا ہوں تو انہوں نے مجھے پاک بتایا شام میں کہ ہماری ایک آرجے ہیں فیمیل وہ نہیں آرہی کسی وجہ پیس تو تم تجربہ کرو گئے آئے سے انسل کریں گے تو میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے کہا کہ تجربہ کے مجھے تھا کہ میں کرنوں گا کچھا جب آپ کو کرنک بڑھ بھی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ سے ریسپیت وغیرہ لیں گے ٹپ لیں گے جو بھی ہوگا وہ بتا دیں گے آگے شو کریں گے میں نے یہ طریقہ کرنے ہی اپنایا میں نے جو میری اور منزل نیویں مجھا چھوٹ میں نے جو پاس کوپ مجھے کریں گے یا منزل کی فضل میں نے بتائم اور مجھے مجھے حسip رکھیں یہ میں نے مجھے میں نے ان سے چلی رکھوں کی بریوں کے ساتھ دیا اور اس کے بعد میں نے دары پاک شروع کریں اپنا پورا بہت جیسل جن لے جب بڑی نیچرل ہے انٹرنیٹ یا ویب سائٹ ڈھائی ہوئی چیزیں ، جن لے تو پاریکیا کس اچھا تو فرم کو کو اچھا سوہیل بھائی آپ تلقین تو کر رہے ہیں محنت کرنے کی لیکن یہ بتائیے کہ blind person کس طرح سے کامیابی سے ریسرچ کر سکتا ہے یعنی اب میرا اور اسلام کا جو کام ہے یہ بھی ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے ہم اپنے شو کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت یہ دھچکا لگے رہتا ہے کہ یہ معلومات غلط ہی نہ ہو تو یہ اتنے confidence سے کس طرح سے معلومات دی جاتی ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے اور یہ confidence کیسے آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ کبھی بھی ہم میں نہ میں سوچتا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو بتاؤں گا ہنڈر پرسنٹ بفت ہی ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہی کرلو انسان ہوگا ہی مشین ہو انسان میں ایسی تو فرق ہے اور مقصہ ہے مذہب ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں کہ کیونکہ میں خود بھی اپنی معلومات کو میں اپنی ذباب کی معلومات کو ہاں جیسے ہم بربلی بیٹھے ہیں ڈسکیشن کریں اس میں تو چل جائے گا کوئی بات کریں کوئی اپنے کسی واقعی کا ذکر کر لیکن جہاں آپ کو معلومات دینے چاہ رہے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کرو سکتا ہے آپ کو کتنا ہی ہنڈر پرسنٹ شور ہو تو آپ کو اپنی معلومات کو کرنا چاہیے کہ ہاں میں شور ہوں اپنی معلومات جو اچھا جو چیزیں آپ کو معلوم بھی ہیں ان کو بار بار ریوائز کریں یہ بھی میرا اپنی معلومات کو ضرور کریں آپ خود اپنی معلومات کو ضرور کریں بس اپنی معلومات کو ضرور کریں یہ آپ کا کامیابی ایک میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جو اتنا سفار آپ نے تیہ کیا اتنی کامیابی حاصل کی اس میں کبھی کسی نے آپ کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا بڑا ہو تو ہمارے سامین کے لیے آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر کبھی کوئی مشکل آئی تو آپ نے اس کا کیسے سامنا کیا اور ہمارے سامین کے لیے ایک پیغام بھی اس میں آپ شامل کرئے گا کہ جیسے کبھی آپ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوں اس میں کوئی مشکل آئے کوئی روڑے اٹھکانے کی کوشش کرے تو اس سے کیسے بار نکلا جائے اچھا دو طرح کی چیزیں ہیں دیکھا نمبر بار میں جو میرا کام ہے اس میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی نے کام کرنے سے روکا ہو یا مذہب سیاری ایسا ہے یا مذہب بھی لوگ بہت اچھے ہوگی بھی اگر اس سے ہم باقی جہاں کام کرتے ہیں تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے آپ کی ایک ایگرمنٹ جوالا سکتا ہے بہت سارے نکل ہے اس کو بہت اچھا تجازیت ہے ہنڈل کرنا چاہیے اور باقی اپنی پرسنلیٹی کو بہت سٹرانگ مائنٹی بہت ساری جگہوں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ایسے آپ کو اگزام آنے پڑتے ہیں جیسے میں آپ کو چھوٹی دیکھو اگزمپل دیتا ہوں جو آپ کو سامنے والی کی نظر میں آپ کے پر کو اور پر کا گراند کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب نیا نیا انٹرنیشنل ٹریکٹ واپس آئی چراچی میں پاکستان میں واپس ہے پیسل وغیرہ کے طرح میں مجھے کہا تھے کہ ہماری میڈیا شیٹل اس میں سپر کر رہے ہیں مجھے سپر کر رہے ہیں جہاں سارے جنرل سے اتر جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کو ہم اندر سے گھلے جائیں گے تاکہ آپ کو واپک نہ کرنے کے پیدے تو میں نے کہا نہیں نہیں جب سب واپک کریں گے تو میں بھی واپک کرتا ہوں تو ایسی چھوٹی چیزیں جہاں جہاں کرتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ الگ ہے کچھ الگ ہے تو اس طرح کیسے چیزیں کرنے جائیں گے کہ میں سارے کوئی ایسا ایک سیشنل معاملہ نہیں ہوا کہ میرے سارے ہوا 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 ٹی مورالائزنگ یا وہ ہوا ہوا یا میرے سامنے آیا ہو مائنل ہی چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جتا ہمیں ذکر کروں یا اس کو میں سبیشلی ہائلائٹ کروں جی تو بہت زبردست چیز سوہیل بھائی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ساہی ہے بلکہ انڈیپینڈنٹ ہونا ساہی ہے واپس سٹارٹس پر آتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی انفرمیشن کو ریچیک کیجئے ریوائز کیجئے اتنی محنت کر کے اگر میں ریکارڈ یاد کروں ہر بدلتے پل کے ساتھ ریکارڈز بن رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں پھر بن رہے ہیں تو فائدہ اتنی چیز یاد کرنے کا یا اس سے کس طرح سے آپ نبرد آزمہ ہوتا ہے کس طرح سے آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں اس چیز سے کیونکہ آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ سامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی چیزوں سے چھوڑا سا بیدار یا اس طریقے سے ہوگا تو یہ آپ کے پروفیشن کی ڈسرسپیکٹ ہے تو یہ تو میں سمجھنا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو چلتے چلے جائے گا چلتے چلے جائے گا دن بدن ہر دن نئی کی ہر دن نیا ریکارڈ تو وہ جو ہے اس طرح کسی طریقے سے اور آپ کو پس اپنی جیٹومنیشن کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے اور چیزوں کو فیس کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ فائدہ تو یہی ہے پھر ہی تو فائدہ ہے جب آپ کی لوگ تعریف کریں گے تو پھر آپ کو اس کفل بن جائے گا یہاں تو لسنرز سوہیل خان ایک بہت ہی مایاناز آرزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا پروگرام بہت سنزیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں میوزک کا تڑکہ ہونا چاہیے آج ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا بگرنا ہمیں ڈارٹ یہ ہی بھی پڑھ سکتی ہے تو اس لئے دل تو نہیں چاہ رہا بریک لینے کا لیکن ریڈیو شوز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں انہی تقاضوں کو ملہوز خادر رکھتا ہوئے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب تو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نئی صبح ریڈیو پر جہاں آپ سن رہے ہیں گیو آن ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پہلے بلائنڈ کرکیٹس ایڈرٹیشن سوہیل خان اور ہماری گپتکوں کا سلسلہ جاری ہے تو پروگرام جو ہے وہ کافی سنجیدہ سا ہو گیا ہے تو تھوڑا سا شوگل میلا شامل کرتے ہیں اور سوہیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سوہیل بھائی کیونکہ آپ نے اتنا بڑا سفر طے کیا ہے اور اتنے سارے ماشاءاللہ ٹی وی چینلز پر اپیئر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیو چینلز پر بھی اور آپ کے پورے کریئر میں کوئی ایسا واقعہ جو پیش آیا ہو جو آپ کو یاد رہے گا یا ہو کوئی مزایا واقعہ یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا جو آپ ہمارے لسنرز کو سنانا چاہے جس سے آپ اگر اس کو یاد کرتے ہوں تو آپ کے چہرے پر فوری طور پر مسکرات آ جاتی ہے اس طرح کا وہی واقعہ اگر آپ بنانا جائیں دو واقعات آپ لوگوں کو سناؤں گا ایک تو بڑا فنی ہے اور ایک ہے انبیرسنگ ہے اپنی انبیرسمنٹ ضرور بتانی چاہیے تاکہ اللہ لوگوں کو سبق کرے تو فنی یہ ہے کہ اید کا پرگرام تھا اور اید کا پرگرام میرے ساتھ میری کولیگ اسمہ حسین میری بڑی اچھی پرگرام رہی ہیں ان کے ساتھ میں اید کا پرگرام کرا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی میڈم رفیہ اکرم کو اونیر لیں گے تو انہوں نے یہ ہم سے کہا کہ بھئی تم لوگ ڈیوٹی روم کا نمبر کنیک کر دو اور ہمیں اونیر آ جاؤں گی تم لوگ مجھے اونیری ویلکم کرنا اور پھر ہم بات کریں گے تو ڈیوٹی روم کا کنیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیوٹی روم وہ نمبر ہوتا ہے ہم نے کہا سلام علیکم تو ہمارے دوسرے آرچے تھے ان کا نام میں لے لیتا ہوں زشان عظر ان کا نام ہے تو وہ آئے اب میں سمجھ گیا کہ بھاملہ جوئے نا گلتی کی طرح جائے گا کیونکہ وہ تو ڈیوٹی روم سمجھ کے فون کر رہے ہیں اید والا دن ہے تو میں نے ایک آدھا کور کرنے کے لیے ان کوش کی کہ میں نے کہا جی زشان بھائی آپ اونیر موجود ہیں تمام لسنس کی جانے سے اید مبارک میری چوکولی کے انہوں نے بھی کور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میں نے کہا ہے نیم میں سے کچھ نہیں تھے تو انہوں نے صرف ایک جملہ آن ائر کہہ دیا ریڈیو پاک کرنے انہوں نے کہا تم لوگ اپنی بکواس بن کرو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ شام کا پرگرام کرنے میں نہیں آؤ تو میں نے کہا کہ یہ تم سارے لوگوں نے سمجھ دیا تو یہ بڑا فنی واقعہ ویسے تو بہت سارے لیکن یہ خاص طور پر فنی واقعہ ہے اور یہ میں کپی نہیں پھونتا مجھے یاد آگیا کہ میں کٹنگ کرانے کے لیے گیا ہوا تھا اور اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ سپیکر کے ساتھ بوفر کے ساتھ آپ اپنا موبائل کنیکٹ کر دیتے ہیں اور میوزک سن رہو ہوتے ہیں سب لوگ اچانک گھر سے کال آگئی ایک بندے کی نے جس کا فون کنیکٹ تھا تو اس نے جیسے ہی کال اٹھائی تو فورن سے کہتا سپیکر آن ہے اچھا اور جو انبیرسنگ میرا واقعہ ہے اچھا اور کے ذریعے سے بھی انبیرسنگ ہو گیا تھا جب جی ٹی وی کے ستا تھا ایک ستا صفیتی ہو کریں وہ مختلف معلومہ عید خان ہمھی معلومہ جنرلیسی مستدرین کے قناعے سب میں ایک ساتھ بھی اور جذبات ہی ہم بھی ہوتے ہیں نئے نئے کام کے لئے تو مجھے رات کا پرگرام کرے جی ٹی وی باروں نے مرننگ شو کے لئے بلا لیا کہ ان صبح ہمارے مرنگ شو وی ہی آجائیں میں ایک سائٹڈ ہوا تھا اور رات میں میں نے مدفوب پرگرام کیا اپنا پارٹی جو اپنی ہوتی ہے وہ سب ہم کرتے رہے تھنڈا بھنڈا اس پر صبح کے پرگرام بھی مارننگ شو بھی کر لیا نین پوری کے بغیر اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نیکس دے میری آواز دن دو اور جو لائیف پرگرام آپ سوچیں کہ ٹی وی سکین پر یہ لائیف پرگرام کے اندر میری آواز انہیں نکلے جیسے ہی مجھے سوال پوچھیں اور میری آواز بالکل نہیں نکلے جو میری کلاس آف ایر واہید بھائی نے دی تھی تو وہ میں کبھی نہیں بھولتا لیکن اس سبق یہ ملتا ہے نہیں اس سبق جو ہمیں ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ جب آپ ایک وقت میں کوشش کریں گے ایک کام کریں اور ہوتا ہے نا آپ بہت ساری اپورجنٹ ہوتا ہوتا ہے ہم سوچیں ہم سب کر لیں گے منیج ہو جائے گا کوششت منیج تو ہو جاتا ہے ایٹ دی اینڈ درے بٹا وہ آپ کی جو ایکزاوسٹ ہو جاتے ہیں آپ اندر سے وہ پرابلم ملتا ہے تو یہ کبھی بھی نہ کریں ایک وقت میں یا میکسرم دو کام ہی کریں میں نہیں سمجھتا ہوتا کریں اگر آپ اپنے آپ کو ایکساوسٹ کریں گے تو پھر اس کا بہت نقصان ہوگا پھر آپ کے لئے انپرسمنٹ ہو جائے گا جی تو سہیل بھائی کی ایکسپیٹ اوپینینز ہمیں مل رہی ہیں اور جہاں تک وحید خان کا تعلق ہے تو ان کو تو ویسے بھی غصہ کرنے کی اچھی پریکٹس ہے کیونکہ وہ تھنڈا گرم شو کرتے تھے جیو سوپر پر سویرا پاشا کے ساتھ میری لائف میں انہوں نے بھی بہت رول پے کیا ہے یہ سو منی آف دن مجھے لوگ اچھے ملتے ہیں آپ کے منٹورز اچھے ہوں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں چاہے ریڈیو چاہے ٹی وی چاہے سوشل میڈیا تو ان کا وہ خصہ مجھ آج بھی یاد ہے اچھا ہم آج سویل بھائی کے ساتھ تو بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک سپورٹس جنرلیز بھی ہے میں تھوڑا بہت بتائیے آپ کا فیوریٹ سپورٹس جنرلسٹ کون ہے اس بارے میں بھی بتائیے ہمیں تھوڑا سا لیکن سپورٹس جنرلزم تو خیر ہمیشہ ہی چلتا رہا ہے پاکستان وقت پہلے جو ہے نیوز پیپرس کا وقت تھا پاکستان بننے کے بعد یا اس سے پہلے سے یہ چلتا ہے پھر ٹی وی تو نائنٹین سکسی فور میں آیا اس سے پہلے ریڈیو انہیں ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا لیکن آپ صحیح معینوں میں جو جنرلسٹوں کی لوٹ اس وقت پاکستان میں سپورٹ جنرلسٹوں کی جو پاپر لی جنرل لوگ جانتے ہوں گے وہ آفٹر ایٹیز آئی جب ریڈیو پاکستان کے پرگرام عالمی سپورٹس راؤنڈ اپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کیریئر کو شروع کیا تھا جس میں آپ نے ماجد بھٹی، مرزا اقبال بیگ، عبد الرشید شپور، شاہد حاشمی، اثان قریشی، منیر الحق اور زیا اور رحمان زیا، شیخ حفظیت دین اور کئی لوگ کے اس کے ساتھ کمر احمد صاحب تو خیر بہت ہی لیجنٹ ہے وہ تو انہوں نے تو خیر میں آپ کو بتاؤں کمر احمد صاحب تو وہ تھے جو نے فرس کراس ریکٹ میں حنیف محمد کو آؤٹ بھی کیا تو ان کا جنرلسٹم تو خیر بہت ہی پرانا ہے وہ تو آرلی سکسٹیز میں انگلنڈ چلے گئے تھے اور پاکستان اور انگلنڈ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو اپنا جنرلسٹم شروع کر دیا تھا تو ان کا تعلق تو خیر چار سو سے زیادہ ٹیس مچ انہوں نے کور کیا ہے سات سو سے اوپر بندے نو ورلڈ کپ کمر احمد صاحب کی بات کریں تو انہوں نے روائٹرز میں، نیوز میں اور کئی داروں میں کام کیا ہے پھر ٹی وی آگیا پھر کئی لوگ آئے اگر اس پید ہم پرگرام بولنے شروع کرنے گا جانتا کہ میرے فیورٹ جنرلسٹ کی بات ہے تو فیورٹ ہاں مجھے فاہید خان، اکل ماجد بٹی، شاہد آشمی یہ جتنے بھی روگ ہیں اس دور کے، وہ سب کے ساتھ میرے فیورٹ بھی رہے ہیں بہت سنا سیکھا ان سے اور اب ان کے ساتھ کام بھی کیا اور کامیاب بھی ہوئے تو لگے ہاتھ ہو سوہیل بھائی، فیورٹ کومنٹیٹر کے مصالق بھی بتا دیسے فیورٹ کومنٹیٹر تو دیکھیں بہت سارے رہے ہیں مطلب ہے حسن جلیل، اردو میں اگر میں بات کروں مجھے بہت پاس نمیرزا اکبال بیک، حسن جلیل، پھر تارک سید یہ تین سید ہے تشام ملحق دے کریئیٹوز ہیں ٹی وی میں اگر میں بات کروں تو بہت ہیں ٹی وی میں مجھے روی شاسری، مایکل ہولڈنگ، این سمیت مجھے بڑے جنون کرکٹ کومنٹیٹرز پسند آتے ہیں سنیل کواس کا ہارشب ہوگ لے مطلب فنکی قسم کے کومنٹیٹرز یا جو کومنٹری کے اندر بہت ساری ادردو کی چیزیں کرنے اور ان کی کومنٹری میں جو مزاہ کا انصر تھا جی تو سویل بھائی دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں تو تھوڑے در پہلے آپ نے ٹی وی کا ذکر کیا تو سویل بھائی ٹی وی جو آپ نے جو کور کیا وہ ایکسپیرینس وہاں پہ ٹی وی پہ جا کر بیٹھنے کا اور وہاں پر سے ٹرانسمیشن کرنے کا وہاں سے ٹرنیمنٹ کوئی اگر چل رہا ہے تو اس کو کور کرنے کا ایکسپیرینس تھا اور بہائی ڈا سین آپ نے ٹی وی پہ بھی کام کیا ہے ریسرچ بیس کام جو آپ نے کیا ہے وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اس بارے میں بھی بتائیے دیکھیں ریسرچ بیس تو بہت اچھا رہا وہ بھی وہ تو آپ بہائی ڈا سین ہوتے ہیں وہ بھی مزے کہا رہا آپ سرے مزے ٹاکرے کے دوران انال دس یہ سلطلہ رہا ہے مجھے کام کرنے کا ماں کا بہلا جاندک بات ہے آن سکرین کی تو بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی گرومنگ کا خیال رکھیں اپنی فٹنس کا خیال رکھیں اپنے ڈائٹ پلان ضرور رکھیں ڈرسنگ سینس گرومنگ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں ذرا ذرا سی مائنر سی چیز بھی کاؤنٹ کر جاتی ہے آپ کی تو یہ ضرور ہے کہ آپ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا کے ایک سکرین اپیرنس آپ کی ہے تو آپ کے پاس وہاں مارجن بہت کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں بلیں گی تو وہ شاید ریڈیو پہ بھی چل جائے گا یا شاید وہ اوورال چل جائے گا کمیونٹی میں چل جائے گا لیکن آپ اوورال آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اگر آپ کو بڑا بڑا کچھ سکرین اپیرنس کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام طرح زندگی میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ان کا بہت پیال رکھیں ایک موقع ایسا بھی آیا سویل بھائی کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپیشلی آپ کو آنر کیا اور پی ایس ایل میں آپ کو ہمارے ہیرو کا ایورڈ بھی ملا اس کے علاوہ پی سی پی نے آپ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب کائدی آزم پروفی جاری تھی تو اس میں ایک سپیشل سیگمنٹ آپ کے لیے خاص آپ کا سیگمنٹ رکھا گیا لائیو میچ کے دوران جب ٹی بریک ہوتا تھا تو اس ٹائم آپ جائے وہ سیگمنٹ کیا کرتے تھے تو وہ مومنٹ آپ کے لیے کتنا خاص تھا لیکن پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا بہت بڑا رول ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ مجھے چلیں یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے ہی مجھے جب میں ڈومیسٹک میں گیا تو انہوں نے مجھے ایکریٹیشن دی کیونکہ ایمیچولین پیڈ کا جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاید ایسے ہی بدد ہم دردی ہیں یا نام بنانے کے لیے آگئے ہیں یا کچھ ایسا ہے لیکن یہاں پہ میں پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہر پلیٹ فارم پر کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے مجھے الاؤ کر دیا اپنی سیڈیم میں پروپر کام کرنے کا وقت کے بعد کام کرنے کے ساتھ سے جب سلسلہ آگے پڑھا تو ایکلیٹیشنز کے ساتھ ساتھ دوکیمنٹری کائدی آزم دروسٹری میں میرا سپیشل شو یا ہمارے ہیروز کا میرا ایوارڈ یا آج تک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی کچھ ہوتی ہے جتنا بھی میرا ایک سکسس ہے میں بہت بڑا رول پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا رہا ہے تمام طرح ان کے جو لوگ رہے چاہے وہ ٹریکٹرز رہے ہوں چاہے وہ ٹرکٹ بورڈ کے تمام طرح عدداران رہے ہوں چاہے وہ اب ہوں یا وہ اب اس پوسٹ سے ریٹائر ہو چکے ہوں یا کہیں اور جا چکے ہوں بٹ مجھے بہت زیادہ سپورٹ بڑھا ہے میں اپنی تمام سکسس کا جتنا کردار دوستوں منٹورز کا دیتا ہوں اتنا ہی کردار پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو دیتا ہوں اور ساری چیزیں بہت اونرابل ہوتی ہیں جب پی سی بی آپ کو سپورٹ کرے اور پی سی بی ٹیلنٹ سکلز کے سپورٹ کرتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی سوہل بھائی آپ نے ذکر کیا ہمارے ہیرو کا تو ہمارے بھی یہاں پر نئی صبح سے وابستہ تھے سر علی خان ترین صاحب میرے اور ارسلان کے استاد ہیں ابھی وہ نئی صبح سے وابستہ نہیں ہے لیکن اس ویپ ریٹیو پر جس پر ہم لسنر سے مخاطب ہو رہے ہیں اسے پروان چرحانم ان کا بڑا کردار ہے اور ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے تو آپ اپنی فیلنگز بتائیے جب آپ کو ہمارے ہیرو کا ایوارڈ ملنا تھا یہ بہت ایکسسیشنل فیلنگز ہی وہ ایم ٹوٹلی سپیچلیس اور 2021 پاکستان سپر لیگ کا سیزن تھا اور نیشنل شیڈیم کراچی میں وہ میچ تھا لاہور کلندرز ورسس کوئٹا گلیڈیٹرز اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بزائے تھے آپ کو چیزیں جب پہلے بتائی جاتی ہیں اور مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے گا اس کے بعد وہ ایک شوٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے ایوارڈ ملا پھر میں واپس اپنے میڈیا کے دوستوں سے ملنے گیا کیونکہ میں جتنے بھی جو لوگ رہے ہمارے ہیروز میں میں ایک ایسا تھا دو طرح سے ایک تو ویجوری انپیٹ میں فرس تھا اوپر سے ویجوری انپیٹ سے زیادہ جو چیز لوگوں کے لیے امپورٹن کی کہ میں ایک سپورٹ جنرلسٹوں میں سے ہی ایک بندہ نکل کے گیا تھا انہیں اپنے میڈیا کے دوستوں سے نکل کے گیا اور پھر واپس انہی کے پاس گیا تو دوے دو ویلکم میند اس کے بعد میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اس فیرنگ کے ساتھ میں ہماری سن جنرلسٹ اسسیشن سجاس کا اسسیشن آف سپورٹ جنرلسٹ بلکہ سجاس جو ہماری اسسیشن انہوں نے تو مجھے بہت زیادہ آنر کیا اور بہت سارا آنر مجھے ملا کہ وہ ایک ایسی اسسیشن تھی جب میں نے فیلڈ جوائن کی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے شروع میں اس سجاس جوائن کر لی اچھا ایک چیز بہت امپورٹن ہوتی ہے اگر آپ کو شروع میں کوئی آپ انڈویجولی ایک کام کر سکتے ہو تو کری سکتے ہو لیکن اگر شروع سے جیسے مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا ریڈیو اوفیشلی سٹارٹ کیا میرا پہلا دوسرا دن تھا تو میرے ساتھ ہی انہی دنوں میں ہمارے ایک اور دوست نے شازے بلی ان کا بھی ریڈیو کیریر شروع ہو رہا تھا تو اللہ کا کرنا ہی کہیں گے کیونکہ ایک ہمیشہ انڈویجول وہ کام نہیں کروا تھا جو دو لوگ کرتا ہم نے شروع سے ہی ریڈیو میں سٹارٹ لے لیا تھا تو پھر ان کے بعد کچھ پلیٹفاؤنز اس وقت تھے اچھا اس وقت تک میرا صرف ریڈیو اسپیڈینس تھا تو ہم لوگوں نے مل کے کام سٹارٹ کیا تھا تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایسی ہوتی گئی جات میں ہم لوگوں نے ساتھ جوائن کی پھر مجھے ایوارڈ بلا ہمارے ہیروز کا اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہو جا جس میچ میں مجھے ایوارڈ ملنا ساتھ تو اس میں ہمیں اس میں بھی تھا کہ میں میڈیا باکس میں تو نہیں بیٹھ سکتا تو مجھے آفر کی گئی اس میں بھی کہ آپ اپنے ساتھ کوئی گائیڈ رکھنا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ رہے کیونکہ اس میں چلنا پھرنا بہت ہوتا ہے ووک بہت ہوتی ہے جناہ در ادھر تو میں نے کلیرلی منع کر دیا میں نے کہا نہیں میں اکیلہ منیج کرلوں گا جو بھی ہو تو الحمدللہ اس کو بھی منیج کیا اور وہ ہمارے ہیروز کا تو پھر کبھی نہ پھلنے والا ایک سلسلہ ہے اور وہاں ایک سلسلہ ہے دی تو سحیل بھائی آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے بہت ساری پریس کانفرنس میں آپ موجود رہے آپ نے براہ راست کرکٹ کو کور کیا تو اتنے سارے انٹرویوز سے اس میں سے کوئی یادگار انٹرویو ہو کوئی یادگار واقعہ ہو تو وہ شیئر کیجئے انٹرویوز میں نے بہت سارے کیے لیکن اگر دو انٹرویوز میں بتاؤں گا اور ایک واقعہ بھی دو انٹرویوز ایک تو ویسٹ انٹیز کے دنیا کے ساتھ سے کامیاب امپائر ان دونوں کے انٹرویوز مرے کریڈٹ پہ ہیں تو وہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور ایک جو مرے لیے واقعہ کہ میں ایک ڈجیٹل فرم کے ساتھ اسپورٹ کے کرکٹرز کو کلائنٹس کو ہندل کرتا ہوں تو ایک بار اس نے بہت سارے آئیڈیاس دینے ہوتے ہیں کہ وہ آئی ویوٹیوب ویڈیوز وغیرہ کے لیے تو میں نے ہمارے جو لیجنڈ ہیں میرے بہت فیوریٹ بھی ہیں زمام ملحکن کو آئیڈیا دیا میں نے کہ آپ کا کیریر انڈ ہوا تھا ٹوائلتھ اکٹوبر کو ٹیسٹ پرکٹ کا آخری دن تھا تو اس پر ایک ویڈیو کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا بہت اچھا لگا انزمام بھائی کو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں بلکل کرتے ہیں کون کرے گا کوئی اچھا پریشر تو ہوتا ہے آپ کے اوپر یہ کہنا کہ پریشر نہیں ہوتا تو بلکل انٹرویو کو درن آپ پر ایک پریشر آتا ہے نیچرل بات ہے اور اگر پریشر آئے تو یہ اچھی بات آئی فیل پھر وہ بہت مہربل تھا میں نے اس میں بہت انجوائے بھی کیا تھا انزی بھائی سے میں نے بہت زبادر زبادر سوال پوچھے تھے تو بہت بیسٹ ایور اوپن ڈائی جی ہم بلکل پریشر ہوتا ہے اور اس پریشر کو تو ہم فیل بھی کر رہے ہیں باقی انزی بھائی نے کہا ہوگا دیکھو جون سا یہ جنرلسٹ جون سے ہوتے ہیں نا ان کی جہاں پہ جون سا آپ کر لیں آہ آہ ایسی بھلا ایسی ایسی تائیل بھائی بہت سارے پلیئرز کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے وہ ملاقاتیں پاکستانی پلیئرز کے ساتھ آپ کی ہوئی انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی تو ان کا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیسا رہا اور انہوں نے جو ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ بیہیف کیا اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا اور کون ایک ایسا پلیئر ہے جس کے بارے میں یہ عام طور پر ریپورٹیشن ہے کہ بھائی اس کو ایٹیٹیوٹ کے بڑے پروبلمز ہیں لیکن آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہو اس بارے میں کچھ بتائیے گا تمام پلیئرز بہت اچھے رہے ہیں میرے ساتھ تو میرے ساتھ تو خیر کبھی کسی نے کوئی ایٹیٹیوٹ شو ہی نہیں کیا ورکہ انٹرنیشنلی بھی چاہے ہو کوئی بھی ہوں میں کسی کے ابھی کیا ہی نام دوں کشاور ظلمی سے جن مجھے یادے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھ رہتے تھے انٹر ہوتے ہوتے پریکٹس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ میری رسپیکٹ کہلے ہیں یا جو بھی he always comes and meets me تو اس طرح کے کرسے جو ہے میرے ساتھ بہت ہوئے میموریبل رہے ہیں باقی میں ضرور کہنے چاہوں گا جب آپ پلیئرز سے ملتے ہیں ایک ضرور یہاں پہ بات کرنے والی ہے بہت زفا خیراری کا اٹیٹیٹوٹ یا ہمیں نیچری ٹائم پہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے یہ چیز بہت دیکھئے کہ یہاں خود دیکھا ہے خیراری آؤٹ ہو رہا ہے اور لوگ جو باؤنڈیوں پہ جیسے ان کو روک کے ان سے ملنے کی فوائش کرتے ہیں یا وہ پورا دن بیٹنگ کرنے کے بعد جب تھکے ہوئے ہیں تو آپ ان کو روک لیتے ہیں یا پورا دن ان کا اچھا نہیں ہوا خراب بولنگ گئی اور لوگ روک کے سیل فیز کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ان کا اٹیٹیوٹ ہے کبھی کبھار انسان جو ہے وہ تھوڑا سا رش بلڈ میں بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کا ہمیں مارجن ضرور دینا شاہیے تو سویل بھائی ایک پوششن اور میں کرنا چاہوں ہوں گا آپ پتہ نہیں اس پہ کیسا ریاکٹ کریں گے لیکن بھائی ماشاءاللہ پاکستان کے پہلے بلینڈ کرکٹر سٹیٹسٹیشن ہمارے ہیرو کا ایوارڈ میں ٹیلیویجن پر کام کیا ہے لڑکیوں کی میں بہت فین فولئنگ ہوگی آپ کی ہے نا بہت یہ بات اپنے موہ سے کرنا اچھا نہیں لگتا میں چھوٹا سا واقعہ اس پہ سنان ہوں فین فولئنگ کا میں جی ٹی پہ ٹرانس مشن کر رہا تھا اور واقعہ یہ ہے یہ پڑا پانی ہے تو میں جب وہاں پہ ہوتا تھا کہ ہماری گاڑی ہمیں پک ڈڈوپ فیسیلیٹی دیتی پک کرتے اور ہمیں پک کرتے گاڑی پک چھوٹا گاڑی روکی اور وہاں سے اتر کر چلی گئی تو بجے پات میرے ڈرائیور نے کہ شکر کرو آج تم نے کوئی گاڑی میں ایسی بات نہیں کہ مدھا سی مدھا اس لیول کا نہیں کیوں 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 خاص تمہاری فہن خاموشی سے تم کیا کرتے ہو پہلے تو بتا تیتے جی ویسیل بھے آپ کی شادی ہو چکی نو 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 میں نے پوچھ لو سوال اس طرح کا تھا یعنی کہ کچھ ذہن میں خاکا تو ہوتا ہے میرا جو لائف پارٹر ہے وہ ایسا تو تو آپ بتائیے ایسا یا ایسا نہیں میں تو کچھ کچھ ہو کچھ ماملے میں کوئی بھی کھا ہوں میں ہم سکلز پر جاتا ہوں اچھا تعلقہ میں اتنا خاص چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں جو ہو سکل ہو اور جو وقت آئے تو دیکھیں گے ابھی میں سوچتا بھی میں بچپن صاحب کو سنتا صلاح آیا یہ اس نے بول دیا یہ میرا image خراب کرنے کیلئے گولا میں بچپن بھائی میں سوہیل بھائی 16 سال کے اور میں عمر بھائی 2 اور 3 سال کے سوال جو میں سوہیل بھائی سے پوچھا ہے میں ارسلان سے بھی پوچھا تھا live partner کے سوہیل بھائی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ اس کا اقتطام کریں لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہمیں اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے وہ چیز کرنی ہوتی ہے تو سوہیل بھائی آپ آئے ہمارے شو میں ہمارے شو دیا اس کے لیے آپ شکریہ جاتے جاتے ہمارے جو سامین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہوں گا سب سے بڑی احساس کم تری ہے بہت صحیح سلامت ہوتے ہیں لیکن وہ سب سے بڑے ڈیسیبیل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں احساس کم تری ہوتی ہے احساس کم موجود ہے تو آپ اس کو حمد بڑھائی ہے اس کو حسلہ بڑھائی ہے اور آگے بڑھنے کے موقع دی جی بہت سے لوگ میں دیکھا گیا آپ تو چیزیں پھر بھی چینج ہوئی ہیں لیکن ایک وقت میں ایسا تھا دو طرح چیزیں ایک ایک یہ بہت زیادہ آف من پر چڑھ دیا جاتا مجھ یاد ہے میں ایک جگہ گیا تو ایک فیملی کے والد صاحب اور اما میرے پاس آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گیا میں نے نوکیا مانگا N95 N95 ایک زمانے کا بہت بڑا موبائل تھا لیکن ہمیں کہہ رہا ہے دوسرے دن ہمیں یہ موبائل دوبارہ لگ گئے تو ہم نے پوچھا کیوں تو کہہ رہا ہے اگر یہ ٹوٹ گیا تو دوسرا بھی میرے بات پہلے سے ہونا چاہیے جب آپ کسی کو بچے کو سوہیل بھائی بہت زبردست میسیج آپ نے شیئر کیا اور وقت کے مطلق جیسے کہ اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے یہ بہت اچھا وقت تھا لیکن گزر گیا ہے وگرنا دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہ طویل سے طویل تر ہوتا چلاز آئے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے شو کے لئے وقت نکالا اور اگر ہم سے کوئی انزانے میں کوئی غلطی سرزت ہو گئی ہو تو اس کے لئے ہم مازد خواہ ہیں اور بہت شکریہ آپ ستوروں کا بھی اور آپ کے لوگ ہیں نئی صبح فانڈیشن کے اور نئی صبح کے ویب ریڈیو کے جو بھی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سب کو کسی بھی طرح سے کریں اور کامیاب رہیں اور خوش رہیں جی تو لسنرز آپ کو بہت مزا آیا ہوگا یہ انٹرویو سنکے ہمیں بہت مزا آیا مجھے اور اسلام کو اسی پر سنتے ہیں علی زفر کا ایک گانا مزا آیا خوش حمدید کہیں گے ایک بات پھر گیم آن ہے میں نئی صبح ریڈیو پر اور یہ بڑا زبردست ہمارا آج جو شو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا سویل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو تھا وہ بلکل بھی ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہمیں جو ہے وہ وقت کی قید نے جو ہے وہ یہ سلسلہ ختم کرنے پر مجبور کر دیا اور اب آگیا ہے کہ ہم اپنا جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو اقتطام تک پہنچائیں تو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ہم آج کے شو سے چاہیں گے اجازت ہمارے شو کے بارے میں فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کی موسیقی موسیقی